بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عمران اور میں ہوں بلڈنگ کانٹریکٹر تو آج میں آپ دوستوں کو مین سیورج ڈالنے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے کے مطابق مین سیورج ڈالتے ہیں تو نہ ہی کبھی بھی سیورج بیٹھے گا اور نہ ہی کبھی بھی اس سیورج میں لیکی جو گی تو وڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے وڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ نئی وڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملے تو چلیں وڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ گھر کے مکمل ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی گھر کا مین سیورج جو ہوتا ہے یا تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور یا اس میں لیکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پلمبر سیورج ڈالتے ہیں تو اپنا ٹائم بچانے کے لئے صحیح طریقے سے سیورج نہیں ڈالتے جس کا خمیازہ مالک مکان کو بھگتنا پڑتا ہے تو کچھ دوست جب نیا مکان بناتے ہیں تو انہیں پتا نہیں ہوتا کہ مین سیورج کس طریقے سے ڈالنا ہے یا اس کے ڈالنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اور کچھ دوست پلمبر پر چھوڑ دیتے ہیں اس کے کام کو چیک نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے ان کا آنے والے دنوں میں کافی نقصان ہوتا ہے اگر گھر مکمل ہونے کے بعد آپ کو سیورج کا ایک پیپ تبدیل کرنا پڑے تو اس کا بھی خرچہ ہزاروں میں چلا جاتا ہے کیونکہ گلی اور گراج میں جو ماربل یا ٹیل لگا ہوتا ہے زیر اسی بات اگر ٹیل لگی ہوگی تو اس جیسی ٹیل ٹوڑنا مشکل ہوگی تو جب آپ ٹیل کو کٹ کر یا توڑ کر اس میں سیورج ڈالیں گے تو یا تو آپ کو پوری گلی کی ٹیل چینج کرنا پڑے گی تو اگر آپ نے گلیوں میں ماربل لگایا ہے تو آپ کو ماربل میں بھی کافی توڑ پھوڑ کرنا پڑے گی جس سے آپ کا کافی نقصان ہوگا ایک تو آپ کو سیورج کا دوبارہ خرچہ کرنا پڑے گا اور دوسرا ماربل کا اور لیبر کا خرچہ بھی دوبارہ کرنا پڑے گا تو اس لیے جب بھی آپ نے اپنے گھر میں سیورج ڈالوانا ہے ان باتوں کا ضرور خیار رکھنا ہے کیونکہ سیورج کا مکان کی مضبوطی میں کردار جو ہوتا ہے وہ ریڈ کی ہڈی کی طرح کا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں جس طرح سے انسان ریڈ کی ہڈی کے بغیر کمزور ہے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے اور اسی طرح سے جس مکان کا سیورج خراب ہوگا اس مکان کی کوئی مضبوطی اور کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی تو اس لیے جب بھی آپ نے سیورج ڈالنا ہے تو جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ڈالنا ہے اگر آپ اس بتایا گیا طریقے کے مطابق سیورج ڈالتے ہیں ایک تو سیورج میں کبھی بھی لیکنگ نہیں ہوگی اور دوسرا سیورج جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا یعنی کہ اونچا نیچا نہیں ہوگا تو پہلا کام ہوتا ہے سیورج کی خدائی کرنے کا تو پہلے آپ نے جس جس جگہ سیورج ڈالنا ہے اس جگہ کی خدائی کر لینی ہے خدائی کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے پائپ لیول لینا ہے اس میں اچھی طرح سے پانی ڈالنا ہے پائپ لیول میں اچھی طرح سے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے پائپ کو چیک کرنا ہے کہیں پائپ میں ہوا وغیرہ تو نہیں رہ گئی یعنی کہ پانی جو ہے پائپ میں اچھی طرح سے بھائی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اگر آپ پائپ میں پانی جو ہے وہ صحیح دکے سے بھائی نہیں کرتے اور اسی طرح سے نشان لگا دیتے ہیں تو نشانوں میں فرق آ جاتا ہے نشان اونچے نیچے ہونے کی وجہ سے سیورج کی سلوپ میں فرق آ جائے گا تو اس لیے جب بھی آپ نے پائپ لیول میں پانی ڈالنا ہے تو اس میں ہوا وغیرہ ضرور چیک کرنی ہے اور پانی اچھی طرح سے بھائی کرنا ہے پھر آپ نے جس جس جگہ سیورج کے پائپ ڈالنے ہیں ادھر ادھر لیول کے نشان لگا لینے ہیں یعنی جس جگہ سے آپ نے سیورج شروع کرنا ہے اور جس جگہ پہ آپ نے سیورج کو ختم کرنا ہے اس جگہ پر آپ نے لیول کے نشان لگانے لیول کے نشان لگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ خدای جو ہے وہ سلوپ میں کر لیں کیونکہ جس طرف آپ نے سیورج کا پانی نکالنا ہے تو زیر اسی بات ہے آپ اس جگہ کو ڈاؤن کریں گے تو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کیسے ملوم کریں گے کہ یہ جگہ جو ہے یہ کتنی ڈاؤن ہے اندازے سے تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو اس لیے پائپ لیول کے نشان لگانا ضروری ہے لیول کے نشان لگانے کے بعد پھر آپ نے خدای کو دوبارہ چیک کرنا ہے جس جگہ سے خدای انچی نیچی ہو اس کو لیول کے نشانوں کے مطابق برابر کر لینا ہے اور خدای کو سلوپ میں کر لینا ہے جس جگہ پر سیورج کا پانی جانا ہے اس جگہ کو آپ نے سلوپ میں کر لینا ہے یعنی کہ اس جگہ کو آپ نے ڈاؤن کر لینا ہے خدای کو اچھی طرح سے برابر کرنے کے بعد پھر آپ نے اس جگہ کو اچھی طرح سے پانی لگانا ہے پانی لگانے کے دو فائدے ہیں ایک تو مٹی جو ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے اور دوسرا جب آپ مٹی کو کمپیکٹ کرتے ہیں تو اس کی کمپیکشن جو ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے ہو جاتی ہے یعنی وہ اچھی طرح سے دب جاتی ہے تو آپ نے کمپیکٹ کرنے سے پہلے اس جگہ کو اچھی طرح سے پانی لگانا ہے پانی لگانے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے دموسے کے ساتھ مٹی کو کمپیکٹ کرنا ہے کیونکہ سیورج والی جگہ پر آپ کمپیکٹر تو نہیں چلا سکتے اس لیے آپ نے دمسے کے ساتھ ہی اچھی طرح سے اس جگہ کو کمپیکٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے کمپیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو وارٹر لیبل کے ساتھ نشان لگائے تھے ان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ہینڈ لیول اور چپٹی کی مدد سے نشان لگانے ہیں پھر آپ نے سیورج والی ٹوٹل جگہ میں انٹے رکھتے جانا ہے آپ نے سوطر باندھ کر نشان مکمل کر لینے ہیں اور انٹے رکھ لینی ہیں انٹے آپ نے اتنی اونچی رکھنی ہیں اس حساب سے لگانی ہیں کہ روڑی کے ڈالنے کے بعد آپ نے جتنی روڑی ڈالنی ہے اس روڑی سے آپ نے جو انٹوں کے ساتھ نشان لگائے ہیں وہ کم از کم تین انچ اونچے رہنے چاہیے مثال کے طور پر آپ نے تین انچ روڑی ڈالنی ہے تو آپ نے سوطر کے ساتھ جو انٹے لگانی ہیں وہ چینچ ہائٹ کی لگانی ہے تاکہ روڈی ڈالنے کے بعد پائپ جو ہے وہ روڈی سے تین انچ اونچہ رہنا چاہیے تین انچ پائپ اونچہ رہنے کا فائدہ یہ ہوگا تاکہ جب آپ پائپوں پر کنکریٹ ڈالیں گے تو کنکریٹ جو ہے وہ پائپوں کے نیچے بھی چلی جائے گی تو اس لیے آپ نے نشان جو ہے جتنی آپ نے روڈی ڈالنی ہے اس سے تین انچ اونچے رکھ کے لگانے ہیں سیورج کے نیچے روڈی جو ہے وہ آپ نے کم از کم تین انچ ضرور ڈالنی ہے روڈی ڈالنے کے بعد پھر آپ نے روڈی کو اچھی طرح سے پانی لگانا ہے پانی لگانے کے بعد پھر آپ نے دموسے کے ساتھ روڈی کو اچھی طرح سے کمپیکٹ کرنا ہے اچھی طرح سے دموسے کے ساتھ کٹائی کرنے کے بعد پھر آپ نے پائپوں کے جوڑ لگانے ہیں جوڑ لگانے سے پہلے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے آپ نے پائپ کا جو کالر بنی ہوتی ہے جس میں دوسرے پائپ نے جانا ہوتا ہے اس جگہ کی پمیش کر لینی ہے اس جگہ کی پمیش کرنے کے بعد وہ جتنے انچ کی جگہ ہو اتنے انچ کا دوسرے پائپ پر نشان لگانا ہے تاکہ جب آپ پائپ جو ہے وہ دوسرے پائپ میں ڈالیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ پائپ جو ہے وہ پورا کالر تک چلا گیا ہے یا نہیں گیا ہے تو اس لیے آپ نے نشان جو ہیں وہ ضرور لگانے ہیں اگر آپ نشان نہیں لگاتے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پائپ جو ہے وہ اندر کالر تک پورا گیا ہے یا نہیں گیا ہے یا آدھا پائپ گیا ہے یا کتنے انچ پائپ گیا ہے تو اس لیے آپ نے نشان جو ہیں وہ ضرور لگانے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے پائپ کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے پائپ کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے پائپوں پر سلوشن لگانا ہے کم سلوشن آپ نے ہرگز نہیں لگانا پائپو پر آپ نے جب بھی سلوشن لگانا ہے تھوڑا سے زیادہ سلوشن جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے تاکہ جوڑ جو ہے وہ اچھی طرح سے مضبوط بن جائے اور سلوشن لگاتے وقت آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑنی یعنی کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہنے چاہیے ہر جگہ پر سلوشن جو ہے وہ اچھی طرح سے لگنا چاہیے اچھی طرح سے سلوشن لگانے کے بعد پھر آپ نے دونوں پائپو کو آپس میں جوڑنا ہے دونوں پائپو کو اچھی طرح سے جوڑنے کے بعد پھر آپ نے سیورج والی جگہ پر پائپو کو رکھنا ہے ایک بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں آپ نے جس جگہ بھی پائپو کا جوڑ لگانا ہے اس پر پمیش کے نشان ضرور لگانے ہیں یعنی جتنے جوڑ لگانے ہیں ہر جوڑ پر آپ نے پمیش کا نشان ضرور لگانا ہے جو انٹیاں آپ نے روڑی سے تین انچ اونچی لگائی تھی ان کا فائدہ یہ ہے کہ روڑی ڈالنے کے بعد آپ کے پائپ جو ہیں وہ روڑی سے کم از کم تین انچ اونچے رہیں گے تو جب آپ پائپوں پر کنکریٹ ڈالیں گے وہ بھی اچھی طرح سے تو پائپوں کے نیچے والی جگہ میں بھی اچھی طرح سے کنکریٹ چلی جائے گی جس سے سیورج کے بیٹھنے یا لیک ہونے کی پرابلم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی کیونکہ پائپ کے چاروں طرف جو ہے وہ کنکریٹ ہوگی کنکریٹ جو ہے نہ ہی پیپ کو لیک ہونے دے گی اور نہ ہی پیپ کو بیٹھنے دے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے زیرو سیز کی چپس لینی ہے اس میں سیمٹ اور پورٹر کو مکس کرنا ہے چپس میں سیمٹ اور پورٹر کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے تیار کر لینا ہے پھر آپ نے جس جگہ پر پائپ کے جوڑ ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے چپس کو ڈالنا ہے جس طرح سے اس ویڈیو میں پائپ کے جوڑ پر چپس ڈال رہے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے چپس جو ہے وہ پائپ کے جوڑ پر لگانی ہے چپس لگانے کا چپس لگانے کا فائدہ یہ ہے مثال کے طور پر پلمبر سے جوڑ غلط لگ جاتا ہے تو چپس لگانے کی وجہ سے جوڑ کبھی بھی لیک نہیں ہو سکتا جوڑ میں تھوڑی بہت گنجائش رہ جاتی ہے ہمیشہ کے لئے اس کی لیکن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پائپ کی لیکن کے چانس جو ہیں وہ زیرو فیصد رہ جائیں گے تو اس لئے آپ نے جوڑوں پر ہمیشہ زیرو کی چپس جو ہے وہ ضرور ڈالنی ہے جوڑوں پر چپس ڈالنے کے بعد پھر آپ نے پائپوں پر کنکریٹ ڈالنی ہے پائپوں کے لئے کنکریٹ مکسنگ جو ہے وہ آپ نے چار دو ایک کے حساب سے رکھنی ہے یعنی چار اسے آپ نے بجری کے ڈالنے ہیں اور دو اسے آپ نے ریت کے ڈالنے ہیں اور ایک حساب نے سیمٹ کا ڈالنا ہے چاہے آپ نے بیک کے حساب سے سیمٹ بجری اور ریت کو مکس کرنا ہے یا آپ نے کیوبک فٹ کے حساب سے یا تکاریوں کے حساب سے آپ نے سیمڈ ریت اور بجری کو مکس کرنا ہے آپ نے کنکریٹ مکسنگ جو ہے وہ آپ نے چار دو ایک کے حساب سے رکھنی ہے اگر آپ پائٹوں پر اچھی طرح سے کنکریٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے کنکریٹ کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہے یعنی کنکریٹ کو تھوڑا سا زیادہ پانی لگانا ہے اگر آپ کنکریٹ کو نرم کر کے ڈالتے ہیں تو کنکریٹ جو ہے وہ پائٹوں کے نیچے اچھی طرح سے چلی جائے گی اور اگر آپ خوش کنکریٹ ڈالتے ہیں ایک تو اس کی مضبوطی کم ہوگی اور دوسرا اس کی پائٹ کے ساتھ پکڑ جو ہے وہ بھی کم ہوگی اور تیسرا وہ پائٹ کے نیچے نہیں جائے گی تو اس لیے آپ نے کنکریٹ کو ہمیشہ نرم کر کے ڈالنا ہے تو اگر آپ اس ویڈیو میں بتائے گا طریقے کے مطابق مین سیورج کے پائپ ڈالتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے گھر کے پائپ جو ہے نہ وہ لیک ہوں گے اور نہ ہی وہ بیٹھیں گے یعنی کہ نہ ہی وہ اونچے نیچے ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں اگر آپ نے نئی ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ